پوزی سامین اکرام آپ سن رہے ہیں تیارے ہوتو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر رشتیہ قحمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947 ایک علمیہ ہزار داستانے باب نمبر دو انگریزوں سے پہلے اور نو آبادیاتی دور کا پنجاب سب ہیڈنگ کبل از تقسیم پنجاب کی یادیں بزرگ انقلابی لیڈر دادا امیر حیدر جن کا بچپن راولپنڈی کے قریب پوٹوہار کے علاقے میں گزرا تھا نے سکھ اور ہندو سیٹھو جن سے مسلمان کرزہ لیتے تھے کا ذکر کیا ہے تاہم انہوں نے اپنے سات بنیاد پرست ہندو خاندانوں کے مشوکانہ سلوک پلخصوص ایک مندر کے پروہد براہمن کی مہربانی کی بھی تفصیل بتائی ہے جب دادا امیر حیدر اپنے ستیلے باپ کے برے سلوک سے تنگ آ کر گھر سے فرار ہوئے تو انہی ہندووں نے انہیں پناہ دی اگرچہ ان کے ساتھ نہایت محبت کا برطاؤ کیا گیا تاہم مسلمان ہونے کے ناتے کھانا الگ برطن میں دیا جاتا تھا لیکن وہ اسے ہندووں کا تاثب نہیں بلکہ مذہبی عقیدہ سمجھتے تھے دلہ گجرات سے تعلق رکھنے والے پرکاش ٹنڈن سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے براہمن کوئی مرات یافتہ طبقہ نہیں تھا بلکہ وہ محض پجاری تھے اور خیرات پر گزارہ کرتے تھے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ پنجابی مسلمان اور غیر مسلم ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے ہندووں کی کھانے کی آدات میں ناپاکی کے انظر کو کافی اہمیت حاصل تھی اور انچی ذات کے ہندو ان آدات کا ہم مذہب نچلی ذاتوں پر بھی اطلاع کرتے تھے پنجاب میں 1930 کے عشرے تک براہمن اور خطری ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے دوسری طرف ایک ہی ذات کے ہندو اور سکھ نہ صرف ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے بلکہ باہمی شادیاں بھی کرتے تھے دوسرے مذہب میں شادیوں کا رواج بھی تھا خصوصا تجارت پیشہ ذاتوں خطری اور اروڑا کے افراد آپس میں شادیاں کر لیتے تھے کچھ دہات یا علاقوں میں مکمل طور پر مسلمان سکھ یا ہندو آباد تھے جبکہ بعض دہات یا شہروں میں کسیر المذاہب افراد مقیم تھے سکھ اور ہندو زمیندار مسلمانوں کو مزارے کاریگر اور دیگر چھوٹے مٹے کاموں کے لیے رکھتے تھے ہندو کی خدمتگار مسلمان ذاتوں کے لیے ججمانی سسٹم رائش تھا مجموعی طور پر تمام مذاہب کے درمیان امن و بھائی چارے کی فضہ پائی جاتی ہے وزیر عظم نواز شریف کا خاندان امرت سر سے بیس کلومیٹر دور تحصیل ترن تارن کے گاؤں جاتی عمرہ کا واحد مسلمان خاندان تھا دادا امیر حیدر بتاتے ہیں کہ جی میرے والد بتاتے ہیں کہ ان کے ہندووں اور سکھوں کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے انہوں نے کبھی ہمارے خلاف مذہبی تاثب کا مظاہرہ نہیں کیا شادی مرک اور دیگر سماجی اجتماعات کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہم کسی امتیاز اور تاثب کے بغیر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے غیر مسلم ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے تھے جیسا کہ گاؤں کے دیگر افراد کے ساتھ کرتے تھے ممتاز بھارتی فلمساز اوپی دتا نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے شمالی پنجاب کے قصبہ چکوال میں بین المذاہب تعلقات دوستانہ اور باہمی احترام پر مبنی تھے وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سماجی قوانین نافذ نہیں کیے جاتے بلکہ یہ خود بخود رائج ہو جاتے ہیں اس کا ثبوت 1930 کی دہائیت میں چکوال کے معاشرے سے ملتا ہے اس کہانی کا آغاز سکول ٹیچر رام سرنداز کی لے پالک بیٹی کے اقدام خودکشی سے ہوا وہ لڑکی مایوسی کا شکار تھی کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا والد اس کے متوقع شوہر کے جہیز کا مطالبہ پورا کرنے کے قابل نہیں اس نے اپنے باپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے خودکشی کا فیصلہ کیا اپنی محدود تنخواہ سے رام سرنداز پہ مشکل اپنے کنبے کو دو وقت کی روٹی فراہم کر سکتا تھا چکوال کے باسی آپس میں مل جل کر اور براہمن سنگھ سے ستانی ماسٹر گیان چند تیری لوکی ناد ایڈوکیٹ برہان الدین اور خاجہ امین قریشی قصبے کی واحد مٹن شاپ کا مالک قاضی عمر اور ماسٹر بدہ رام جیسے سیانوں کی رہنمائی میں زندگی بسر کر رہے تھے چکوال کے شہریوں نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ ہر دولن کو والد کے سماجی رتبے سے قطع نظر صرف پانسو روپے کا جہیز دیا جائے گا خلاف ورزی کرنے والے کا سماجی بائیکارٹ کیا جائے گا اس طرح مذاہد قدامت پسند نظر آنے والا معاشا حقیقت میں روشن خیال تھا پنجاب پولیس کے سابق آئی جی راؤ عبد الرشید نے مشرقی زلہ روتک کے گاؤں قلع نور کے سماجی حالات کی دلچسپ منظر کشی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا گاؤں قلع نور مسلمان راجپوتوں کا مضبوط کر تھا یہ بہت سختگی راجپوت تھے وہ اپنے خون کو خالص رکھنے میں زبردست احتیاط کا مظاہرہ کرتے تھے اگر کوئی رشتہ آتا تو وہ بڑی باریکی میں جا کر تسلی کرتے کہ وہ راجپوت ہے قلع نور ایک بڑا گاؤں تھا جس کی آبادی دس ہزار تھی مسلمان راجپوتوں کی آبادی نصف تھی تمام زمینیں مسلمانوں کی ملکیت تھی ہندو تاجروں جن کا کاروبار کلکتہ تک پھیلا ہوا تھا نے مسلمانوں کی زمینوں پر گھر بنا رکھے تھے وہ سلانہ ایک روپیہ یا سو روپیہ علامتی کرایا دیتے تھے جب ہندووں میں کوئی شادی ہوتی تھی تو وہ دلحے کو گھوڑے پر بٹھا کر سلامی کے لئے مسلمانوں کے پاس لاتے تھے وہ مٹھائیاں اور دیگر اشیاں بھی ساتھ لاتے یہ ایک رسم تھی جس کے بغیر شادی کی تقریب مکمل نہیں ہوتی تھی کسی ہندو کے پاس گھوڑے پر بیٹھنے کا یہ آخری موقع ہوتا تھا ورنہ غیر مسلم راج پوتوں کو گھوڑ سواری کی اجازت نہیں تھی ہمارے ہندو راج پوتوں کے ساتھ خونی رشتے تھے ہم ایک ہی برادریوں سے تعلق رکھتے تھے پنچائتیوں میں مسلمان اور ہندو راج پوتی کٹھے بیٹھ کر فیصلے کرتے اور فیصلے سناتے تحریک پاکستان شروع ہونے سے پہلے ہندووں اور مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں تھی امتیاز تھا تو راج پوتوں اور غیر راج پوتوں کا تھا مہا راج پوت ہندو اور مسلمان دونوں خود کو افضل سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس زمینیں تھی تاہم جیسے ہی تحریک پاکستان میں تیزی آئی تو دونوں میں کشید کی پیدا ہو گئی ایک قومے ہندو راج پوت نوجوانوں نے مسجد کو آگ لگا دی اس پر ان کے بزرگوں کا زبردست افسوس ہوا چنانچہ ایک منچائے طلب کی گئی جس میں ہندو مسلمان بڑھوں نے شرکت کی ہندو امائی دین نے واقعے پر معافی مانگتے ہوئے مسجد کی حرمت کی پیشکش کی چنانچہ بھائی چارے کی فضاء ایک بار پھر قائم ہو گئی ایک ہندو راج پوت نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں ایک انقلاب کی وجہ سے ہمارے راستے جدہ ہو گئے یعنی کچھ مسلمان ہو گئے اور باقی ہندو رہے اب ایک اور انقلاب برپا ہونے والا ہے کیوں نہ ہم دوبارہ ایک ہو جائیں تم لوگ اپنے خونی رشتے داروں کو چھوڑ کر دوسرے ملک کیوں جانا چاہتے ہو یہ اپیل نہایت خلوص کے ساتھ کی گئی تھی ہمارے کچھ بزرگ جو راسق العقیدہ مسلمان لیکن پرانی روایات اور تہذیب کے بھی اتنے قائل تھے نے ان سے کہا کہ بھائیوں ہم تمہاری دعوت پر غور کریں گے اور بعد میں جواب دیں گے اس پر میرا مرہوم بڑا بھائی کھڑا ہوا اور بزرگوں سے مخاطب ہو کر بولا کیا آپ اپنا مذہب تبدیل کرنے کے خواہا ہے انہوں نے کہا نہیں تب وہ بولا تو پھر اس مسئلے پر غور کرنے والی کون سی بات ہے اس کے بعد بھائی نے پوری پنچائت سے مخاطب ہو کر کہا چونکہ دونوں فریقوں کے لیے اپنا اپنا مذہب نہائیت عزیز ہے اس لیے ہم خود مذہب تبدیل کریں گے نہ آپ سے مذہب تبدیل کرنے کی توقع کریں گے سب ہیڈنگ چودری محمد بشیر محزلہ کرداز پور کی تحصیل بھٹان کورٹ کے گاؤں مکہ انپور میں انیس سو باتیس میں پیدا ہوا ہمارے گاؤں کی عبادی نصف مسلمان اور نصف ہندووں پر مشتمل تھی ہمارا گھرانہ ارائی کاشتاروں میں ممتاز تھا گاؤں میں مسلمان گجر بھی مقیم تھے ہندو زیادہ تر فراہمن اور خطری تھے ہم ہر ممکن طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ہمارے درمیان کبھی کوئی چشمک پیدا نہیں ہوئی اس کے برقس حقیقی محبت اور ہمدردی پائی جاتی تھی مجھے بالخصوص اپنا ہمسایا پنڈے بو عدیتیا یاد ہے وہ پیسے کرزے پر دیتا تھا لیکن دل کا بہت اچھا انسان تھا ایک بار اللرجی کے باعث میری آنکھیں مطروم ہو گئی میں رونے لگا تو اس نے اپنے گھر کی چھت سے آواز دے کر کہا بیٹا مت رو میں تمہاری مدد کروں گا پھر وہ کوئی دوائی لے کر آیا اور میری آنکھوں میں ڈال دی میں بالکل ٹھیک ہو گیا پاکستان مجھے پہت اچھا لگا لیکن میرا دل اب بھی بھارت میں میرے گاؤں میں ہے سب ہیڈنگ رانا محمد راشد میں راجبود برادری سے تعلق رکھتا ہوں اور 21 دسمبر 1928 کو موزہ مغویہ راجبود زیلہ ہوشیار پور میں اپنے نینیال کے گھر میں پیدا ہوا ہمارا پورا گاؤں مسلمانوں کا تھا اور ارائی مرادری کی اکثریت تھا البتہ زیادہ تر زمینیں ہماری ملکیت تھیں اور ہم یعنی راجبود وہاں کے چودری تھے میں نے کپور تھلہ کی تحصیل بنگا میں تعلیم حاصل کی وہاں بیشتر اسادزہ اور طلبہ ہندو تھے ہمارے استاد نہایت نیک لوگ تھے جب ہم میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے تو ہمارے استاد پنڈیت شام سورپ نے پیشکش کی کہ اگر تم پانچ چھے طلبہ مل جاؤ تو میں تمہیں گھر پر بھی اضافی پڑھا سکتا ہوں چنانچہ ہم پانچ لڑکے جو سب مسلمان تھے جمع ہو گئے ماسٹر جی ہر صبح ہمارے پاس آتے اور دوپہر تک پڑھاتے رہتے انہوں نے ہم سے کوئی فیس نہیں لی ان کے گاؤں اور ہمارے گھر کے درمیان ایک قبرستان تھا جہاں ہم اکٹھے ہوتے تھے جب میں تقسیم پنجاب کے دوران پاکستان آیا تو میں نے چیچا وطنی سے ماسٹر جی کو خط لکھ کر بتایا کہ میرے والدین راستے میں ہی موت کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم یہاں بلکل بے سرو سامانی کی حالت میں پڑے ہیں بیس روز بعد ماسٹر جی کا جواب آیا کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کو یہ تفصیل بتائی تو صدمے کے مارے انہوں نے پورا دن کچھ نہ پکایا میں انیس سو چھتیس کو جلندر شہر میں پیدا ہوا ہم ڈوگر برادری کے ہیں اور ہمارے والد کا بنیادی طور پر تعلق خوشیار پور کی تحصیل دسودہ سے تھا ہماری والدہ انائی اور جلندر کی رہنے والی تھی ہمارا گھر کوچہ حاشم پور کے محلہ اقرار خان میں تھا میں ایک ایسے علاقے میں پلا بڑھا جہاں سیاسی سرگرمیاں کافی زیادہ تھی ہندو لالا بیہاری ملکہ ہمارے محلے میں دودھ کا کاروبار تھا اصل میں وہ جلندر کے لیے دودھ کا سب سے بڑا سپلائر تھا وہ بہت اچھا انسان تھا اور ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس کے پاس ایک دوائی تھی اور وہ کسی کو دانت کا درد ہونے پر دیتا تھا وہ دوائی پر دوائی رکھ کر مسوروں پر لگاتا تھا وہ روحی پر دوائی رکھ کر مسوروں پر لگاتا تھا جس سے درد موجزانہ طور پر جاتا رہتا درمزان میں اگر کسی گریب مسلمان گھرانے کا کوئی بچہ اس کی دکان پر جاتا تو وہ بلا معافضہ اسے دودھ دے دیتا وہ صحیح معنوں میں خدا خوف انسان تھا اس کا بیٹا محکمہ دفاع میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا میرے والد دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریز فوج کی طرف سے فلسطین میں تائنات تھے میری والدہ ان کے بارے میں بہت پریشان تھی چنانچہ انہوں نے بہاری مل کے بیٹے سے مدد کی درخواست کی اس طرح چند روز میں میرے والد کا تبادلہ ہندوستان میں ہو گیا بہاری مل کے علاوہ بھی کئی اچھے ہندو تھے ان میں سے کئی مثلا پریم سہگل جو عظیم گلوکار کے ایل سہگل کے بھائی تھے میرے بڑوں کے دوست تھے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اکثر ہندو ہم سے جسمانی طور پر فاصلہ رکھتے تھے جب ہم ہندو حلوائی کی دکان پر جاتے تو وہ ہمیں چھونے سے گریز کرتے ایک پار انیس سو پینتالیس میں ہم لاہور سے فرنٹیئر میل پر واپس آئے جلندر سٹیشن پر پہنچے تو رات پڑ چکی تھی ایک تانگے والے نے جو مسلمان جاد تھا نے کہا آپ لوگ تانگے پر چڑھیں اس اسنا میں فرنٹیئر میل سے ہی آنے والا ایک ہندو خاندان بھی وہاں آ گیا اور تانگہ سالم کرانے کی کوشش کی کوچوان نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی جانا ہے تو ساتھ بیٹھ جائیں یا پھر پیدل جائیں چنانچہ وہ توان و کربن بیٹھ گئے لیکن ہمارے ساتھ چھونے سے مکمل طور پر بچتے رہے اگرچہ قسمے میں مالی طور پر ہندو سب سے تگڑے تھے اور ان کی فیکٹرییاں اور کاروبار تھے لیکن کچھ مضبوط مسلمان خاندان بھی تھے جن کی اپنی زمینیں اور پھل سبزی کی مارکیٹیں تھیں علمتہ مسلمان زمیندار ہندووں کے مکروز تھے سب ہیڈنگ سید اجاز حسین جعفری میرا تعلق زلہ جلندر کی تحصیل نکودر کے قصبے محتاپور کے حکیم خاندان مسلمان سکھ اور عیسائی امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے کوئی دشمنی نہیں صرف محبت تھی ہمارے بڑے آنکھوں کا آپریشن کرتے تھے تمام باراتیں ہماری حویلی میں اترتی تھیں اور پورا دن مہمانوں کی وہاں دیکھ پال کی جاتی تھی اس کا کسی قسم کا قرائے نہیں لیا جاتا تھا ہندو اور سکھ محرم کی مجالیس میں شرکت کرتے تھے جبکہ ہم ہندووں اور سکھوں کے تہواروں میں حصہ لیتے تھے ہم ان کے اور وہ ہمارے گھروں میں کھاتے پیتے تھے تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے میرے والد نے میرے ٹیچر گرداس رام پندیت سے درخواست کی تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے میرے والد نے میرے ٹیچر گرداس رام پندیت سے درخواست کی کہ وہ مجھے کوئی ہنر سکھانے میں مدد دے انہوں نے مجھے لاہور کے علاقے دھرمپورے میں مقیم ایک سکھ ہر نام سنگھ کے پاس بھیج دیا تاکہ میں گھڑیوں کی مرمت کا کام سیکھ لوں جب تقسیم کا وقت ملکل قریب آیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ہندوستان دو ملکوں میں بٹنے والا ہے لاہور میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ صورتحال جلد بگڑ جائے گی چنانچہ میں واپس جلندر گیا اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو لاہور لے آیا اگرچہ نکودر تحصیل میں مسلمانوں کی اکثریتی لیکن میں سمجھتا تھا کہ ہم لاہور میں زیادہ محفوظ ہوں گے کیونکہ مسلمان یہاں زیادہ طاقتور ہیں جب ہم اپنا محلہ چھوڑ رہے تھے تو ہندو اور سکھ ہمارے پاس آئے اور میرے والد سے کہا کہ حکیم صاحب آپ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو اسے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا میرے والد نے ان کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ حالات ٹھیک ہونے پر ہم واپس آ جائیں گے افسوس ایسا کبھی نہ ہو سکا جب ہم لاہور پہنچے تو میں گھڑی ساز ہر نام سنگھ سے ملنے گیا لیکن اسے اور اس کے اہل خانہ کو چند روز قبل ہی حلاق کیا جا چکا تھا وہ بہت اچھا انسان تھا وہ ہر وقت گرانٹ صاحب کی تلاوت کرتا رہتا تھا اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا وہ بہت اچھے دن تھے اور لوگ بھی بہت اچھے تھے میں اب بھی اپنا آبائی علاقہ دیکھنے کے لئے ترستہ ہوں لیکن اب میری بنائی کم ہو گئی ہے اور میں کبھی اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا یہ یادیں اب میرے ساتھ ہی قبر میں جائیں گی سب ہیڈنگ محمد فیروزڈار پنیادی طور پر ہم وزیر آباد کے رہنے والے ہیں جہاں ہمارے دادا اٹھارہ سو ستر میں کشمیر سے منتقل ہوئے تھے لیکن میرے والد ریلوے میں ملازم تھے اور ان کی تائناتی راول پنڈی میں تھی اور میں یکم اپریل انیس سو چھتیس ہو ریلوے کالونی میں پیدا ہوا تھا میرے والد ٹرین ڈرائیور تھے میرے تین بڑے بھائی اور دو بڑی بہنیں تھیں ریلوے کالونی ریلوے سٹیشن کے قریب تھی ہم سب ہندو سکھ مسلمان عیسائی حتیٰ کے انگریز ایک خاندان کی طرح رہتے تھے مذہبی تہواروں کے موقع پر سب ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھیجتے تھے نیرے بھائی ہندو اور سکھ دوست ہمارے گھر میں آتے جاتے تھے اور ہمارے درمیان کبھی کوئی فرق نظر نہیں آیا صرف ایک ذابطے کا ہر کسی کو خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ہمیں ہندووں کی رسوئی میں جانے کی اجازت نہیں تھی عید کے موقع پر میں اپنے ہندو سکھ اور عیسائی دوستوں کو مسجد لے جاتا تھا جہاں تمام بچوں کو مٹھائی کھانے کو ملتی اسی طرح کرسمس پر ہم چرچ جاتے جہاں ہمیں چوکلٹ دی جاتی تھی ہم لوگ مندر اور گردوارے بھی جاتے تھے ہمارے ہمسائے میں چاچا شیر سنگھ اور ان کی بیوی لیلا کور رہتے تھے لیلا چاچی اکثر ہمارے گھر آتی تھی اور وہ ہماری والدہ کی بڑی بہن جیسی تھی چاچا شیر سنگھ کی صحت خراب رہتی تھی میں اور میرے والد ایک بار ریلوے ہسپتال لاہور میں ان سے ملنے کے لیے گئے تھے ہمارا ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا ہسپتال کے برامدے میں لیلا کور کھانا پکا رہی تھی ہمارے محلے میں بابو سیری نام بھی رہتے تھے دوست تھا جب میں ان کے پاس جاتا تو بابو سیری خانے میں جانے سے گریز کرتا تھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کی والدہ مجھے کہتی تھی کہ فوزی جب تم گوشت پکاؤ تو ہمیش کو بھی کھلایا کرو تاکہ یہ مضبوط ہو جائے ہندو گوشت نہیں کھاتے میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو اس کے بعد جب بھی ہم نے گوشت پکایا وہ ہندو دوست کو بھی کھلایا جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو تمام مذاہب کے افراد افسوس کے لیے آئے اس کے کافی عرصے کے بعد تک محلے دار ہندو اور سکھ خواتین راستے میں مجھے روک کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی تھی جو پنجاب میں یتیم یا بے آسرہ بچوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے وہ میری ماں کا ذکر نہائیت افسردگی سے کرتی تھی یہ کسی نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ ایک دن راول پنڈی کی گلیوں میں خون بہے گا اور سکھ اور ہندو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے انیس سو پنتالیس کے بعد سے حالات عجیب و غریب ہونے لگے تھے ہم نے سنا کہ ہندوستان آزاد ہونے لگا ہے لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کہانیاں گردش کرنے لگیں کہ ایک دن مسلمان ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آنے والا ہے اور اس کی موجزانہ علامتیں سامنے آ رہی ہیں کبھی سنا کہ ایک جگہ بچڑا پیدا ہوا ہے جس کے ماتے پر پاکستان لکھا ہے ایک اور حیرت انگیز کام یہ ہوا کہ ہندو اور سکھ ملازمین کا مشرقی پنجاب تبادلہ ہونا شروع ہو گیا کئی ہمارے ہمسائے انیس سو سنتالیس سے پہلے ہی راول پنڈی چھوڑ کر جار چکے تھے مجھے یاد ہے کہ میرے والد حیرت کا اظہار کرتے کہ آخر ہو کیا رہا ہے مثال کے طور پر بابو سری رام اور دیگر ہندو افسران کا تبادلہ دہلی کر دیا گیا جبکہ کچھ مسلمان اور انگریز افسر اچانک راول پنڈی میں تائنات کر دیا گئے میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی حد تک پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں تک ہندو اساتذہ کا بھی تبادلہ دہلی کر دیا گیا ان تبدیلیوں کے باوجود کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ تقسیم سے اتنی خون ریزی بھی ہو سکتی ہے ہندووں اور سکھوں نے جائدادیں بیج کر روانگی شروع کر دی تھی یہ غالباً 1946 کا خیال ہوگا 1945 1946 کے انتخابات سے ریلوے کالونی کے معاملات پر زیادہ اثر نہیں پڑا لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے والد وورڈ ڈالنے وزیر آباد ضرور گئے کیونکہ وہاں ہماری جائداد تھی